باری دیگر لہتر صلوات اللہ حمد صلی اللہ حمد محمد محمد اللہ حمد صلی اللہ حمد محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے دوستوں میں سے دور کے متحرک اپراد میں سے حسنین زیدی صاحب ان کے بھائی کا انتقاد ہوا ہے اور ظاہرین اس وقت دنازے کی طرف وہ لوگ بڑھ رہے ہوں گے خدا نمتال سے دعا کرتے ہیں پروردگار اس مرہوم کے تمام گناہنے صغیرہ و قبیرہ کی مغفرت فرمائے اور انشاءاللہ قابر میں اور تمام مراحل میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے درود بھیجے گا محمد وعالمان اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بخیت اللہ فی الارضین واللہ تعالی فی کتابه الگریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُوا أَنَّمُنَّا عَلَى اللَّذِي نَسْتُوْزَفُوْ بِالْآرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ مَا اِمَّا وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ درود بھیلے گا محمد وعاد محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ کی جہن میں اس سلسلے مفتگوں میں ہم نے عصر غیبت میں مرجعیت کے کردار پر چند نکات پیش کی ہیں اور انتہائی تفصیل سے کلاب کی خدمت میں عرض ہوا کہ جس شخص کو ہم مرجع تعبیر کر رہے ہوتے ہیں یہ مرجعیت کا مقام کن تعلیمی مراحل کو حاصل کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں مرجعیت کے عقلی دلائل کی طرف توجہ دلائے گئی تھی کہ مرجعیت کیوں ضروری ہے غیبت میں اور کیا چیزیں ممکن تھیں اگر مرجعیت کا تصور نہ ہوتا اگر اہل قیتہ اتحار علم السلام کی دیو اس حقر کو نہ لیا جاتا تو کیا کچھ ہو سکتا تھا اور آپ آج کی دن کے لیے یوں ذہن میں آئے کہ ہم مرجعیت کے اس کردار کی طرف براہراز گفتو کریں کہ جو غیبت کے زمانے میں اس نے عدا کیا ہے اس کی ذہنی تیاری کے خاطر تھوڑا سا آپ کی خدمت میں وہ حالات ارز کروں گا جس زمانے میں غیبت پیش آئی تھی اور اس کے بعد جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ غیبت کے بعد مرجعیت کس طریقے سے قائم ہوئی اور اس نے کن مختلف مراحل کو گزارا ہے ظاہرے کی تفصیل پیشنے کی جائے سکے گی صرف اجمالا اور خلاصی کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش ہوگا درود دے جگا محمد و آل محمد آپ کی خدمت میں پیارز ہوا تھا کہ گویا گیارویں امام کی حیاتِ طیبہ ہی میں انہوں نے لوگوں کو غیبت کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا تھا اور لوگوں کے سامنے اس طرح کی چیزیں واضح تھیں کہ اب جو دور آئے گا وہ غیبت کا دور ہوگا اس میں ہم اپنے امام کی برہرات زیارت سے محروم ہو جائیں گے لوگ گزشتہ آئمہ کی روایات کو بہت تفصیل سے دیکھ چکے تھے نبی اکرم کے زمانے سے دیکھ کر گیارویں امام تک تمام آئمہ تھا علیہ السلام علیہ السلام نے اس محلے کو بیان کیا تھا کہ غیبت کا دور آئے گا یہاں تک کہ جب خاص حالات پیش آئے اور غیبت شروع ہوئی غیبت سغرہ کا آغاز ہوا امام علی مقام کے چار نائب ایک تبار دیکھ بیان ہو گئے ان چار نائب کے ہوتے ہوئے غیبت کی صحیح مشکل لوگوں کے سامنے قدر کم رہی اصل مشکل اس وقت شروع ہوئی جب نائبین کا دور ختم ہو گیا اور اس کے بعد اہل بیت احطار علیہ السلام کی طرف سے خط پہنچا کہ اب ہم کوئی نائب معین نہیں کریں گے اب صرف چند خصوصیات کا تذکرہ کیا جائے گا جس میں یہ خصوصیات پائے جائیں گی وہ تمہارا رہنما ہو گئے عرض کیا کہ لوگوں کو غیر معصوم کی طرف رجوع دلوانہ یہ اہل بیت نے اپنی زلگی میں بہت پہلے سے شروع کر دیا تھا ان کی حیات طیبہ میں یہ کام پہلے ہی سے انجام پا رہا تھا کہ وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ تمہیں اس سے رجوع کرنا چاہئے اس سے اپنے دن کی نشانیوں کو حاصل کرنا چاہئے جب غیرت کا دور شروع ہوا تو اہل بیت اتحار ابن سلام کی اسی حکمت کے تحت لوگوں نے اپنے درمیان میں جو متقی ترین پرہزگار ترین علماء تھے ان سے رجوع کرنا شروع کیا اُس زمانے میں کہہ سکتے ہیں کہ پہلے وہ عالم جن کی مرجعیت کو غیرت صغرہ کے بعد قبول کیا گیا ان میں پہلے عالم شیخ صدوق قرار پائے تھا شیخ صدوق کے جن کی کتاب من لا یا حصر روح الفقی ہمارے پاس چار اصلی کتابوں میں سے ایک کتاب اس کے بعد شیخ صدوق کے ذریعے سے وہ سلسلہ شروع ہو گیا جس کے اندر آہستہ آہستہ اور علماء تشریف لاتے رہے شاید کہہ سکتے ہیں کہ جو سب سے بڑی شخصیت شیخ صدوق کے بعد آئی جس نے شیعت کو منسجم کر دیا اور انی کے ذریعے سے نجب کا حوضہ تحسیس پایا وہ شیخ صدوق کے بعد دور شیخ مفیق سعید مرتضی سعید رزی اور شیخ صدوق کی شخصیت قرار پاتی ہے مختلف اصحادزار کے ہوتے ہوئے جب معاملہ شیخ صدوق تک پہنچتا ہے تو شیخ صدوق بغداد میں تشریف فرما تھے بغداد میں شیعہ سنی فساد کے نتیجے میں جو اس زمانے کے ایک مشہور واقعہ پیش آیا جس میں شیخ صدوق کی لائبریڈی بھی جلا دی گئی ان کا مدرسہ بھی جلا دیا گیا شیخ صدوق سے نکل کر نجب تشریف لیا گیا نجب اس زمانے میں ابھی بھی بہت بڑا شہر نہیں ہے جو لوگ گئے ہیں انہوں نے نزدیک سے دیکھا ہوا ہے لیکن اس زمانے میں چھوٹا سا ایک گاؤں تھا جو حمیل مومنین کے حرم کے اطراف میں تشکیل پا گیا تھا حرم کی اس وقت کی بلڈنگ بھی کوئی بہت بڑی بلڈنگ نہیں ہے چونکہ زیادہ تر میں اور آپ مشہد گئے ہیں اور مشہد کا جو سہن ہے اس کی بلڈنگ ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے تو ہم سمجھتے ہیں شاید نجب بھی بہت وسیع ہوگا ہرگز ایسا نہیں ہے شاید مشہد مقدس کا ایک سہن پورے حرم نجب کے برابر ہوگا زیادہ وسیع بلڈنگ نہیں ہے اس کے اطراف میں جو آبادی تھی وہ آج بھی بہت زیادہ نہیں ہے شہر اصد کے بارہ سو سال پہلے بارہ سال پہلے بہت ہی کم تھی شیخ طور سے یہاں تشریف لائے اور یہاں پر علوم کی جو ایک تدریس کا سلسلہ تھا اس کو شروع کیا اور بحمد اللہ رب العالمین مولا بن مومنین کی برکت سے ہزار سال سے یہ سلسلہ آج تک جاری ہو چاری ہے تمام ان علماء کی ارواح پر جنہوں نے اس سلسلے میں شرکت کی اور علوم احضر جائد کو دنیا تک پہنچایا ایک دفعہ دروت دلیں محمد والد مرجیت کے چند وہ کامیں جو ہمیں بہت واضح نظر آتے ہیں مثلا ایک آدمی آیا اس نے پوچھا کہ میں نماز کے اندر شک کرتا ہوں کبھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا تیسری رکت ہے چوتھی رکت ہے اس کا حکم کیا ہے ان کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن کریم اور احادیث کے روشنی میں اللہ کے حکم کو جہاں تک سمجھ پائے ہیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے تمام علمی ذمہ داریوں کو اپنے کندے پر لے لینا لیکن مرجیت کا کام اس میں محصور نہیں ہے اس میں محضور نہیں تھا مرجیت بہت وسط کا کام ہے یعنی اگر آپ مرجیت کے کام کو دنیا کی کسی بھی پوسٹ سے معازنہ کریں تو دنیا کی کوئی پوسٹ ایسی نہیں ہے جس کو ہم مرجیت کے نزلیق بھی شمار کر سکیں ایک طرف سے اس کے اوپر علمی ذمہ داری ہے کہ وہ علمی طور پر اتنا مضبوط ہو قرآن کی روشنی میں سنت کی روشنی میں حدیث اہل بیت اتھار علیہ السلام کی روشنی میں حکم شریف کو بیان کریں دوسری طرف سے بلا شک و شبہ تقوی اور پریزگاری میں اگر سب سے آگے نہ ہو تو کم سے کم آگے رہنے والوں میں بہت آگے ہو بہت آگے ہو تقوی اور پریزگاری میں کسی قسم کی کوئی کمی ممکن تصور نہیں ہے تیسرا محمدہ یہ ہے کہ یہی شخص اموال اہل بیت اتھار علیہ السلام کا نگہبان بھی ہے لوگوں نے جو خمس نکالنا ہے وہ اس کے پاس لے کر آنا ہے لوگوں نے جو اس قسم کی اموال نکالنا ہے جن کا تعلق دین سے ہے وہ اس کے پاس لائے جائیں گے یہ اس بات کا ذمہ دار ہوگا کہ ان اموال کو پوری دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ حد تل امکان جیسا امام معصوم چاہتے ہوں ویسے ہی کسی طریقہ سے خرچ کرے اور اہل بیت اتھار علیہ السلام نے اپنے زندگی کے اندر ان موالک کو بیان کیا ہے اب یہاں پر تھوڑا سا ٹھر کر یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مرجعیت کے نتیجے میں جو شیعہ اور دوسرے فرقوں میں فرق پڑا ہے وہ فرق کیا پڑا ہے ایک بات پھر دروت بھیلے گا محمد و علی محمد دوسرے فرقوں کے اندر مولوی کا کردار چند رسوم کو ادا کرنے سے زیادہ ہرگز نہیں مثلا اگر وہ جائے مسجد کے اندر پیش نماز ہو جائے یہ مولوی کا کردار ہے اگر وہ چاہے بادشاہ کے دربار کے اندر شرکت کرے نصیحت کر سکتا ہے بادشاہ بہت بطف و کرم کرے گا اس کو اپنا چیپ جسٹس بنا دے گا اچھا اگر بادشاہ نہ بنائے تو معاملہ ختم ہو گیا پھر اس کی سننے والا کوئی نہیں ہے اچھا اگر بادشاہ نے کوئی مولوی چیپ جسٹس نہیں بنایا بادشاہ کا اختیار ہے بنانا چاہے تو بنائے نہیں بنانا چاہتا نہیں بنائے کیا بادشاہ کے خلاف اس معاملے میں بغاوت کی جا سکتی ہے کہ وہ کیوں دین کو حاکم نہیں کرتا ہر کس نہیں کی جا سکتی بغاوت کی جا سکتی ہے اس کے سامنے سب دھکانا پڑے گا چاہے ظالم ہو چاہے آدل ہو تو اب یہ جب مولانا صاحب ایک یا ایک سے زیادہ اس کے ساتھ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ نصیحت کر سکتے ہیں اگر یہ ان کے ساتھ رہیں گے تو بادشاہ کیا کرے گا بادشاہ ان کو انعام اکرام سے نوازے گا اگر ساتھ نہیں دیں گے تو کیا کرے گا ان کے اوپر سکتی کرے گا ان کو کچھ نہیں ملے گا لہذا معمولا ایسا ہوتا تھا کہ کوئی خاص فرقہ چاہے وہ صوفیہ کے اندر ہی کیوں نہ ہو بالاخص برسغیر کے اندر مثلا کوئی خاص فرقہ پھیل جاتا تھا چونکہ بادشاہ اس فرقے کا ماننے والا ہوتا تھا اور کوئی خاص فرقہ ختم ہو جاتا تھا چونکہ بادشاہ اس فرقے سے فی الحال ناراض ہو گیا ہے کسی بھی وجہ سے یہ برسغیر میں خاص کر ہوا ہے اور مغل بادشاہوں کے ساتھ بھی بہت ہوا ہے آپ اگر اس کے معاملے کو اوپر دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے شیعت ہرگز ایسی نہیں ہے شیعت میں متعدد انعوین کی وجہ سے متعدد اوامل کی وجہ سے مرجعیت مکمل مستقل ہے اس کا بادشاہت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا حتی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے حکومت سے کہیں بڑھ کر طاقت رکھتی ہے اب دو صورتیں یا حکومت ان کی تھی کہ جو ان کے مخالق تھے تب تو ظاہر ہے انہوں نے علیدہ رہنا ہی تھا انہوں نے حکومت میں جانا ہی نہیں تھا اور معامولاً ایسے ہی رہا ہے یعنی اگر میں پوری غیبت کبرہ کو شمار کروں پورے غیبت کبرہ میں اگر اس پچیس تیس سال کو ہٹا لیں جو ایران میں ایک حکومت تشکیل پائی جس کو ہم شیعہ حکومت کہہ سکتے ہیں بہت کم کسی جگہ پر شیعہ حکومت تشکیل پائی ہے ایسی جگہ پر جہاں علماء مرجعیت کی حد میں بیٹھے ہوں ہمارے برسغیر کے اندر پانچھے چھوٹی 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 شیعہ ریاستیں تشکیل پائی ہیں مغل بادشاہوں کے دور میں ایران سے جو فوجی آتے تھے مغل بادشاہ اپنی مدد کے لئے لاتے تھے مثلاً بابر لے کر آیا ہمائیوں لے کر آیا جہانگیر کی مدد کے لئے بھی کبھی آئے ہوں تو ان لوگوں کے نتیجے میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں تشکیل پائی ہیں ہندوستان کے مرکزی علاقے کے اندر اور اس کے بعد پھر جب انگریزوں کا دور ہوا تو ایک چھوٹی سی ریاست مثلاً سمجھ دیتے جیسے لکنہو کے اندر ایک ریاست یہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں لیکن ظاہرہ کے ہاں پر مرجعیت نہیں تھی ایران کے اندر صفوی بادشاہوں کی حکومت تھی وہ اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے تھے مغل بادشاہ ہے یعنی سولویں صدی ہی پندرہ سو اور کچھ میں بابر کی یہاں پر حکومت تشکیل پائیے پندرہ سو اور کچھ میں وہاں پر صفویوں کی حکومت تشکیل پائیے کہہ سکتے ہیں لگ بھگ ایک ہی دور میں دونوں واپس گئے ہیں لگ بھگ ایک ہی دور میں دونوں واپس گئے ہیں اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ جب یہاں پر مغل بادشاہوں کا سب سے مضبوط بادشاہ حکومت کر رہا تھا یعنی اکبر بادشاہ تو وہاں پر بھی صفویوں کا سب سے مضبوط بادشاہ یعنی شاہب باد صفوی حکومت کر رہا تھا شیعہ کا معاملہ بہت الہدہ ہے شیعہ کبھی بھی حکومت شیعہ مر جائے تقلید کبھی بھی حکومت کے اندر ذم نہیں ہوئے اچھا یہ کیوں ذم نہیں ہوئے اور دوسرے فرقے والے کیوں مجبور ہوتے تھے شاہ کے ساتھ رہیں ایک انصر کی وجہ سے شیعہ عالم کسی بھی معاملے میں بادشاہ کا محتاج نہیں تھا کبھی بھی محتاج نہیں تھا اور میں سمجھتا ہوں یہ اہل بیعت اتحار علیہ السلام کی عظیم الشان بصیرت کا ایک موجزہ تھا انہوں نے ایسا نظام بنا کر دیا کہ کبھی بھی شیعہ عالم مر جائے تقلید بادشاہ کا محتاج نہ رہے ہمیشہ بادشاہ سے آزاد رہتا تھا اور طاقت کا عجیب عالم تھا چند چیزیں آپ کے خدمت میں عرض ہوں گی مثلا چاہے حکومت ان کیوں جو ان کے مخالف تھے ان کو حکومت وقت سے کوئی سرکار نہیں تھا ان کے پاس مستقل ذرائع تھے مثلا اگر کوئی ایک اہل بیعت کا ماننے والا خمز نکالنا چاہتا ہے بادشاہ کو دے دے تو اصلا خمز عدا نہیں ہوا ہے اس کا مجبور ہے کہ جا کر مر جائے تقلید کو دے حتی اگر بادشاہ غصت کر لے تب بھی اس کا خمز عدا نہیں ہوگا اس کو مر جائے تقلید سے جا کر اجازت دینی پڑے گی کہ میں نے خمز غصت کر لیا گیا ہے میری زکاہ غصت کر لی گئی ہے اب میرا کیا ہوگا ایک یہ انصر اور دوسرا انصر کہ علم اور پرہزگاری کے اندر اس کو اپنے مر جائے تقلید کے پاس جانا تھا اس کو اگر فقی مسائل معلوم کرنے تھے تو اس نے حکومت سے معلوم نہیں کرنے تھے اس نے مر جائے تقلید سے معلوم کرنے تھے ان دو آناصر کی بنیاد پر ہمیشہ شیعہ مر جائے تقلید ہمیشہ مستقل گا اس مستقل رہنے کا بہت فائدہ یہ ہوا کہ شیعہ آبادی کو غلام بنانا کسی کے بس میں نہیں تھا کوئی شیعہ آبادی کو غلام نہیں بنا سکا کیسے غلام بناتے اگر غلام بناتے تو دو صورتیں تھیں یا اگر طاقت کے زور پر بناتے یا دین کے ذریعے سے بناتے جب بھی ظالم ظلم کر رہا ہوتا ہے معمولاً کسی وسیلے کو استعمال کرتا ہے معمولاً ظالم پوشش کر رہا ہوتا ہے دین کے وسیلے سے لوگوں کو غلام بنا لیں اس معاملے میں دوسرے فرقوں کا ریکارڈ بہت برا ثابت ہوا جیسے کہ آپ کے سامنے کہ حتی جب یزید ابن محاویہ سید شہدہ کے خلاف اس بغاوت کو انجام دیتا ہے اس موقع پر بھی اس کی حمایت کرنے والے مفتی فتوہ دینے کے لئے تیار بیٹھے تھے بدقسمتی سے دوسرے فرقوں کے اندر یہ مشکل بہت زیادہ پیش آتی رہے شیعہ اس معاملے میں آزاد تھے کسی بہتشاہ میں جرعت نہیں تھی شیعہ مر جائے تقلیب سے کہے میرے لئے فتوہ دو اس کو پتا تھا اگر کہوں گا بھی یہ مر جائیں گے کٹ جائیں گے کبھی بھی فتوہ صادر نہیں کریں گے اور یہاں میں کہوں گا یہ سید شہدہ کے خون کا اثر ہے یہ سید شہدہ کے خون کا اثر ہے کہ ایک شیعہ چاہے بچائی کیوں نہ ہو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے امام نے ظلم کا مقابلہ کیا ہے اور انہوں نے نہ کہا اور نہ کہہ کر جان دے دی پھر ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا آئے تکدین اللہ تکدین آئے رسول اللہ آئے رسول اللہ آئے قاملہ آئے سادیہ بزن اللہ عص Pel Auchan اللہ اللہ یہ شیعت کا ایک ایسا خاصہ ہے جو کسی طرقے کے اندر موجود نہیں ہے شیعت کا اپنا ایک مرکز ہے چاہے بادشاہ کوئی بھی رہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے ہاں کبھی ایسا ہوتا تھا بادشاہ وقت شیعہ مرجع تقلید کے مخالفت میں عمل کرتے تھے کبھی ایسا ہوتا تھا ان کو نزدیک لانے کی کوشش کرتے تھے جب ایران میں صفویوں کی حکومت بنی انہوں نے اپنے آپ کو شیعہ اعلان کیا آیا واقعا شیعہ تھے یا نہیں تھے مخلص تھے یا نہیں تھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے بات لوگوں کا کہنا ہے کہ چونکہ ایران اراق کے مقابلے میں تھا اور اراق نے عثمانیہ خلافت تھی تو صفوی بادشاہوں نے دیکھا کہ اگر ان کو عثمانی اہل سنت خلافت کا مقابلہ کرنا ہے تو اپنے آپ کو شیعہ اعلان کرنا پڑے گا چاہے مسئلہ کوئی بھی تھی انہوں نے اپنے آپ کو شیعہ اعلان کیا مراجع تقلید کو نزدیک کرنے کی کوشش کی اس آلم میں بھی مراجع تقلید نے اپنے استقلال کو محفوظ رکھا بادشاہ وہ بادشاہ تھا جو احترام کرتا تھا تمام تر احترامات کے باوجود بادشاہ کو اجازت نہیں تھی کہ مدارج کے لیے وظیفہ مہین کرے بادشاہ کو اجازت نہیں تھی کہ مدرسے کا خرچہ بادشاہ پورا کرے بادشاہ کو اجازت نہیں تھی عالم یہ تھا کہ سید مرتضیٰ کے زمانے میں حاکم وقت شیعہ حاکم وقت قرار پاتا ہے سید مرتضیٰ کے لیے ایک انعام بھیجتا ہے ایک تشک کے اندر سونے کے سکے بھر کر سید مرتضیٰ کے پاس بھیجتا ہے کہتا ہے کہ آپ ہمارے بزرگ ہیں آپ کی خدمت میں ہدیہ بھیج رہوں فرمایا ہمارے لیے لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ تھال واپس بھیجوا دیتے ہیں وہ تھال دوبارہ بھیجواتا ہے تشک واپس آتا ہے اور اس دفعہ کہلواتا ہے کہ اگر آپ کو ضرورت نہ ہو تو آپ کے خاندان والوں میں شاید کسی کو ضرورت ہو واپس بھیجوا دیتے ہیں کہتے ہیں ہمارے اہل خانہ میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اس کی ضرورت ہو وہ واپس جاتا ہے تیسری دفعہ واپس بھیجتا ہے اور کہتا ہے شاید آپ کو ضرورت نہ ہو آپ کو مدرسے کا نصم و نصم چلانے کیلئے ضرورت ہو فرمایا ہم مدرسے کا نظام چلانے جانتے ہیں اور ہمیں بتا ہے ہمیں تمہارے اس پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے واپس بھیجوا دیتے ہیں آخری دفعہ بھیجواتا ہے کہتا ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے شاید آپ کے شاگردوں میں کوئی غریب ہو اس کو ضرورت ہے شاگردوں میں پوچھتے ہیں کہتے ہیں اگر کوئی شاگرد ہو جو اس سے لینا چاہے ایک شاگرد نکلتا ہے آدھا سکھا توڑتا ہے استاد کہتے ہیں آئندہ سے ہمارا شاگرد نہیں رہے گا ختم ہوگی محمد اس حد تک مستقل کیا اپنے آپ کو یہ بادشاہ مخالب نہیں تھا یہ بادشاہ ہاں ہی تھا اس کے باوجود مستقل کیا برسفیلے تذکرات کر رہا ہوں تیس سال ہوگا ایران میں شیعہ حکومت بنے ہوئے ابھی تک حکومت کو اجازت نہیں ہے کہ مدرسے کی پیسے میں وہ دخالت دے آج بھی اجازت نہیں ہے جبکہ حکومت مکمل اگر کے ہاتھ میں ہے ابھی بھی اجازت نہیں ہے مستقل رہنا چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہو کام وقت کام کے اندر دخالت دیں کیوں؟ آج ممکن ہے اچھا ہاتھ میں حکومت پر رہے کل کوئی براد میں حکومت پر آ سکتا ہے استقلال کو محفوظ رکھا ہے شیعہ اپنے اور یہ سارا استقلال محفوظ رہا ہے اہلِ بیت اتھار علیہ السلام کی اس حکومت کے تحت جس میں انہوں نے کہا کہ مرجع تقلید کے پاس خمس اور زکاة کا پیسہ جائے گا اور اس کے نشانیاں بہت زیادہ تھیں اب شیعہ میں اثر و رسوخ کتنا ہے تاریخ میں شیعہ مراجع تقلید کا اثر و رسوخ کتنا تھا آپ یقین فرمائیے ہم برے صغیر کے رہنے والے اس معاملے میں پوری شیعہ سے کافی پیچھے ہیں آپ میں سے جو پران وقت کو یاد کر سکیں میرے خیال میں ان کے ذہن میں اچھی طرح ہوگا کہ تیس سال پہلے ہم لوگ تقلید اور مرجعیت نہیں جانتے تھے آج بھی ہمارے درمیان مخالفین بھی موجود ہیں لیکن اب پھر کچھ ہم لوگ جانتے ہیں تقلید کیا ہے مرجعیت کیا ہے اگر تیس سال پہلے ہم سے کوئی پوچھتا تقلید کیا ہے مرجعیت کیا ہے ہم بالکل نہیں جانتے تھے دوسری دنیا میں ایسا نہیں ہے لبنان بہت مختلف ہے ایران بہت مختلف ہے کی جان و مال کے اوپر گرد ہوتی تھی مرجعیت تقلید کی اگر بات کہتا تھا تو سنتے تھے لو اور مشہور معروف واقعہ جو تقلید 1880 میں پیش آیا ایران کے اندر اس اعتبار سے اس واقعے کے ذریعے سے بہت سارے راز کھلتے ہیں ایران میں ایک انگریز آیا اس کا نام اتفاقا رائٹر تھا وہ آیا انگریز اور اس نے بادشاہ وقت کے ساتھ ایک سازباز کی اور بادشاہ سے کہا کہ ایران میں جتنا بھی تمباکو کاشت کیا جائے گا سب کا سب میں خرید دوں گا بادشاہ کو ایک پیسہ دے دیا اس نے کہا کہ آپ کے جتنے بھی کھیتیں جتنا بھی تمباکو پورے ایران میں کاشت ہوتا ہے وہ سب میں آپ سے خرید دیتا ہوں مختصر تھی ایک معمولی سی رقم دے کر اس کو ترخوا دیا گیا اس زمانے کے بادشاہوں نے جو احمقانہ کام ایران کے اندر کی ہیں وہ آج تاریخ کے اندر دیکھ کر ایرانی بہت افسوس کرتے ہیں اور یہ معاہدہ کچھ اور معاہدوں کے ساتھ کیا گیا کہ اگر یہ معاہدہ نہیں کیا تو مثلا روڈ بنانے کا وہ معاہدہ بھی ختم کر دیا جائے گا تو بادشاہ مجبور ہو گیا بادشاہ مجبور ہو گیا اس شخص نے ایران سے تمباکو کسانوں سے لینا شروع کیا اور بازار نے کئی گناہ بڑی قیمت کے اوپر تمباکو بیچنا شروع کر دیا اب ایرانی دیکھ رہے تھے کہ ہماری کھیتوں سے تمباکو خریدتا ہے ہمارے بازاروں میں کئی گناہ قیمت پر بیچتا ہے اور ہم براہ راست کھیت سے نہیں خرید سکتے کیونکہ بادشاہ نے حکم دیا اس کے پاس بیچنے کا حق ہے اور کسی کے پاس بیچنے کا حق نہیں ہے لوگوں نے بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کی بادشاہ کی سخج میں نہیں آئی اس نے کہا جو ہم نے کہہ کیا وہ ہو گیا لوگ مراجع تخلیق کے پاس گئے اس زمانے کے بزرگ مراجع تخلیق آغا شیرازی نام کر کے وہ اتفاقان ایران میں بھی نہیں تھے وہ ایراق میں رہا کرتے تھے ایران میں براہ راز رہتے بھی نہیں تھے اور اٹھارہ سو اسی میں اگر کوئی ایراق سے نکل کر یہ نام پہنچے تو مہینوں کا راستہ تھا لیکن لوگ اپنے مشکل کے حل کے لیے ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آغا اس طرح کی ایک مشکل ہے اگر اس انگریز کو نہ روکا گیا تو یہ پوری اسطانی مملکت کے پیشوں کو لوٹ کر چلا جائے گا کئی دن تک انہوں نے غور و فکر کیا امام سے رجوع کیا آخر کار ایک فتوہ جاری کیا فرمایا آج کے زمانے میں میں تمباکو پینا حرام کرتا ہوں سگرٹ پینا حقہ پینا حرام کرتا ہوں ظاہرہ اس زمانے میں تمباکو کا زیادہ تر استعمال حقہ کے اندر تھا فرمایا میں حرام کرتا ہوں اگر کوئی کرے ایسا ہی ہے جیسے اس نے امام سے جنگ کیا نہ پیئے کوئی یہ فتوہ پورے ایران کے اندر پھیلا دیا گیا کہ لوگوں سے کہا گیا کہ آج سے حقہ کا استعمال بند ہو گیا اب جو لوگ حقہ کا استعمال کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس فتوے پر عمل کرنا کتنا دشوار کام تھا لیکن مشکلی اتنی شدت کے ساتھ عمل میں لائی گئی کہ اس انگریز کے پاس تمباکو خریدنے کے لئے ایران میں کوئی نہیں بچا وہ ادھر کھیتوں میں سے پیسے دے کر خریدنا تھا اور کم قیمت پر بھی جو دے کر خریدتا تھا تو اب اس قیمت پر بھی خریدنے والا کوئی نہیں تھا لوگوں نے استعمال کرنا بند کر دیا لوگ بادشاہ کے پاس آئے اور بادشاہ سے کہا کہ تم ایران کے حاکم ہو لیکن تمہاری عوام پر حکومت کسی اور کی ہے حکومت کسی اور کی ہے کس کی حکومت ہے؟ کہا اس کی حکومت ہے جو نجف کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ حکم چلا ہے تو تمہارے حکم پر بھی کوئی عمل نہیں کرتا کہنے لگا کہ اب میں دکھاتا ہوں میں حاکم ہو یا وہ حاکم ہے اپنے دربار میں جاتا ہے اور دربار میں جاتا ہے لوگوں سے کہتا ہے کہ میری لئے حقہ لاؤ میں دربار میں بیٹھ کر حقہ پی کر دکھاؤں گا کہ میں حاکم ہو ایک نوکر سے کہتا ہے کہ تم حقہ لاؤ وہ شمشیر نکالتا ہے باشتا کے سابنے رکھ دیتا ہے کہتا ہے سرکار گردن کاٹ دیجئے حقہ نہیں لاؤں گا مرجع کا حکم ہے اطاعت واجب ہے اس سے انکار ممکن نہیں ہے اگر میرے عمل کو نافرمانی کہتے ہیں گردن کاٹ دیجئے لیکن حقہ نہیں لاؤں گا عالم یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ ایک کے بعد ایک نوکروں کو کہتا ہے اور کوئی نوکر حقہ لاکے نہیں دیتا یہاں تک کہ اپنے اہل خانہ سے کہتا ہے کہتا ہے کہ تمہیں شوہر ہونے کے ناتے حکم کرتا ہوں کہ میرے لئے حقہ لے کر آؤ اس مومنہ نے ایک جملہ کہا جو آج تک تاریخ کے اندر موجود ہے اس نے کہا کہ جس کے فتوے پر میرا نکاح تم سے حلال ہے اس نے حقہ منع کیا ہے یا طلاق دے دو یا حقہ منگوا دو آئے گا نہیں اس حد تک لو پہل بھی کرتے تھے یہ ہم بادشاہ کے دربار کی بات کر رہے ہیں یہ دہاتوں کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جہاں پر وہ مرد تقلیب کا نام سننے کے جانت دے دیا کرتے تھے کہ یہ امام وقع نمائندہ ہے اس کے حکم کی پیروی ہوگی اس شدت کے ساتھ عمل کرتے تھے اس خاطر ایران میں انقلاب آیا ہے کیوں ہم نہیں سمجھ پاتے کہ مثلا ایران میں کیسے انقلاب آگیا ہے اس خاطر آیا ہے مرجعیت کی پیروی کیا انہوں نے اپنے مرجعیت کی حکم کو مانتے تھے بادشاہ اپنے دربار کے اندر اپنے ملازم زندہ سپردار ہو چکا تھا کہ نہیں ان کے سامنے میری بھی نہیں چلتی ہے جب بادشاہ نے یہ احساس کیا تب اس کو پتا چلا کہ واقعا میں حاکم نہیں ہوں حاکم وہ شخص ہے اور اب میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا ایک جملہ اور ارز کا تھا چلویں سلسلے میں جب یہ معاملہ ہوا وہ انگریز خود آیا بادشاہ کے پاس اور کہا کہ بھائی میرے پاس پیسہ نہیں ہے کہ میں تمہارے ملک کا تھمکو خریدتا پھروں جس کا کوئی بیچنے والا ہی نہیں ہے کوئی خریدنے والا ہی نہیں ہے اس کا تو معایدے کو خود ہی اس نے منسوخ کیا اور اپنے ملک واپس چلا گیا مرض تقلیق کو اتنا دیکھے کہ آغا سام معایدہ منسوخ ہو گیا اب کوئی مشکل باقی نہیں رہی انہوں نے اپنے حکم کے فاس ہونے کا اعلان کر دیا کہ وہ فتوہ آج کے دن سے ختم ہو گیا لوگ آئے انہوں نے مبارک بات دی ان کو کہ آغا بہت مبارک ہو آپ کی وجہ سے اسلامی مملکت کا پیسہ بچ گیا کفر کی سازش ناکام ہو گئی کہتے ہیں آغا نے گریہ کیا آغا شیرازی رو دیا لوگوں نے کہا کہ کیا یہ خوشی کے آنسو ہیں مسررت کے آنسو ہیں کہ لوگ اپنے دین کے اتنے پابند ہیں فرمایا نہیں اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب انگریز دشمن کو پتا چل جائے گا اس میں ٹکرانا کس سے ہے اب وہ حملہ کریں گے آج تک وہ سمجھ رہتے ہیں باہشاؤں سے لڑھ رہے ہیں وہ باہشاؤں کے خلاف جنگ کرتے تھے آج ان کو پتا چل جائے گا وہ باہشاؤں سے نہیں لڑھ رہے اصل جنگ ہم سے ہے بلکل یہی ہوا نجت اشرف کے اوپر انگریزوں نے حملہ کر دیا نجت اشرف کو پامال کر دیں کوشش کی اور میں آپ کی خدمت نیز کرتا چلوں یہ جو میں اور آپ پاکستان کے اندر اور مختلف جگہوں پر مر جائیت کے خلاف اتنیس حصیشیں دیکھتے ہیں اس کا ایک مقصد یہی ہے جب وہ ظالم خود نجت تک پہنچے عراق کے اندر حملہ کیا انہوں نے دو ہزار ایک میں وہ نجت کی گلیوں تک پہنچ گئے وہاں پہنچ کر انہوں نے احساس کیا کہ ہم یہاں تک فوجی لاسکیں لیکن اب بھی حکم ہمارا نہیں چلتا اب بھی حکم مرجع تخلیق کا چلتا لہذا اگر انہوں نے پورے نجت کا محاصرہ کر لیا حرم کا محاصرہ کر لیا اور اچانک وہ مرجع تخلیق اٹھے جتنے میرے عراق میں ماننے والے ہیں وہ سب میرے ساتھ چلے ہم نجف آزاد کروائیں گے تو پورے عراق سے جمع غفیر نجف کی طرف روانہ ہو گیا امریکی فوج میں طاقت نہیں تھی کہ ان کا راستہ روکے ان کو نجف میں داخل ہونے سے روک لے یہ مرجعیت کی طاقت ہے آج بھی ایسی طریقے سے آج بھی اپنا اثر دکھا رہی ہے ہم اور آپ تھوڑا پیچھے ہیں ہم اور آپ اس میدان میں پیچھے ہیں کہ آج تک ہم اس بات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ مرجعیت تقلیق کی تقلیق ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اور ہمارے کتابیں لکھی جا رہے ہیں کہ یہ تقلیق کرنا سب فضول ہے اس کے بغیر سب زندگی صحیح ہے یہ خود غلط کام ہے کیوں ہی سب ہو رہا ہے ان کو نہیں بتا ہزار سال میں اس مرجعیت میں کیا کیا ہے ہزار سال میں اس مرجعیت میں کیا کیا ہے وجہ کشیت کہیں اگر گوش ہے کنار کے اندر موجود تھی ہزار سال پہلے آج دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے کے اندر موجود ہے آپ ایک ہزار سال پہلے شیت کی طاقت کا اندازہ لگائیے کیا تھی ایک ہزار سال پہلے عراق اور ایران کے چند شہروں میں اور دہاتوں کے اندر شیت کی فکر پائی جاتی تھی اتنی کمزور تھی شیت کہ اپنے امام معصوم کا دفاع نہیں کر سکتی تھی اگر امام معصوم کا دفاع کر سکتے ہوتے تو غیبت کیوں پیش آئی تھی تھی اتنی بھی طاقت نہیں تھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ اگر کوئی دشمن سید الشہدہ کے روزے کے اوپر زراد کرتا تو ہم اس کو روک پاتے کہ یہاں پہ زراد نہیں کرنے دیں گے اتنی بھی طاقت نہیں تھی ہمارے پاس آج بھی حمد اللہ سید الشہدہ کے نام کا اثر دیکھ رہے ہیں آپ آج دنیا بھر کے اندر شیت کی طاقت کو آپ احساس کر رہے ہیں کیا شاید آپ اس بات پر احساس نہ کر پائیں اس برے صغیر میں رہتے ہوئے لیکن اگر دنیا کے اندر جا کر دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ پوری دنیا کا میڈیا ان کے خلاف کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے ان کو منتشک کر دے لیکن ایک چہلنگ قدن آتا ہے تین تین کروڑ دو دو کروڑ لوگ اس علاقے سے گزر رہے ہوتے ہیں کس طاقت کے پیارے ہیں کیسے یہ کام ہوا ہے اب یہاں پر ایک انتہائی باریک سوال ہے شیعت اپنے مرجع تقلید سے اتنے وابستہ کیوں ہیں دوسرے فرقوں میں ایسا کیوں نہیں ہے دوسرے فرقوں کے اندر مرکزیت کیوں نہیں ہے اب ایک لغت میں آپ کی خدمت مرز کرتا چاہوں مرکزیت یہ صرف شیعت کے پاس ہے کہ غیبتِ قبرہ کے فوراً بعد آنے والے علماء مرکز بن گئے محور بن گئے پوری دنیا کی شیعت کے لیے ایک ہزار سال تک اس عمل کو انجام دیا ہے آج تک موجود ہے آج تک وہ طاقت موجود ہے کیوں ایسا ہے اچھا ممکن ہے کہ اگر آپ ظاہری طور پر دیکھیں تو بلکل الٹا نظر آئے اگر آپ کسی منحرد فرقے کے اندر دیکھیں کہ ان کا بھی مثال کی طور پر ایک امام ہے اور وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پیسہ لوٹاتا ہے اپنے ماننے والوں کے اوپر پیسوں کی بارش کرتا ہے تب کہہ جا کے لوگ ساتھ ہیں اور اگر آپ ادھر آ کر دیکھیں ادھر معاملہ الٹا ہے لوگ غریب ہو کر اس کو تیرا افرسال کر رہے ہوتا ہے کیا راز ہے کیوں ایسا ہے کبھی کبھی میں حرام رہ جاتا ہوں ایک آدمی کسی جہاد چھوٹ کر آتا ہے پانچ سو روپے دیتا ہے کہتا ہے یہ میری خمس ہے مرض تخلیب تک پہنچاؤ میں اس کے جذبے پہ حیران دے جاتا ہوں کہ اس نے سال بھر اپنی کمائی میں سے پانچ سو روپے بھی اگر نکال سکا ہے اپنے مرض تخلیب تک پہنچانا چاہتا ہے کس جذبے کے تحت یہ راز کیا راز ہے تو میں آپ کی خدمت میں روز کروں گا یہ راز اہل بیت اتھار کی قرب کا راز ہے ان لوگوں کو یقین ہے کہ یہ جو خادمان اہل بیت ہیں یہ اہل بیت اتھار علیہ مسلم سے نزدیک ہیں اور ان کی زندگیوں سے وہ اثرات نظر آتے رہے ہیں کہ لوگ مجبور ہوئے ہیں ان کی حیثیت کو قبول کریں میں پھر ارز کروں گا ہم لوگ بہت دور رہ گئے مثلا اگر میں اور آپ قم میں رہتے ہوتے اور کبھی وہ وقت دیکھا ہوتا کہ شیخ عباس قم نہیں مثلا قم میں تشریف فرماتے اگر آپ بی بی کے روزے پر تشریف لے جائیں تو برابر میں ایک نہر کی زمین ہے جس میں اب بہرحال روڈ وغیرہ بن گئی ہے پہلے زمانے میں یہ بہت وسیع زمین تھی اور یہاں پر ہم سردیوں کے زمانے میں بہت دبردست بہتا وہ پانی خود دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے یہ جو نہر ہے یہ کبھی کبھی تغیان کرتی تھی بلکل برابر میں بی بی کا روزہ ہے شیخ عباس قمی کے زمانے میں اس نہر میں تغیان آیا اور آہستہ آہستہ پانی اتنا بھیلا کہ بی بی کے حرم کی دیوار ہو جا کر دھٹکے پڑنے لگے لوگ پریشان ہوئے شیخ عباس قمی کے پاس آئے کہا آغا لگتا ہے کہ حرم کی دیوار منحدم ہو جائی ہے تشریف لائے نہر کے سامنے کھڑے ہو گئے کچھ دیر تک نہر کو دیکھتے رہے ایک جملہ کا کہنے لگے کیا تجھے شرم نہیں آتی لوگوں نے دیکھا پانی آہستہ آہستہ نیچے اترنا شروع ہو گئے جب لوگ ان کی شخصیتوں سے یہ اثرات دیکھیں گے تو جان کیوں نہیں دیں گے اس تقوی اور پرہزگاری نے ان کو شہرت دیئے اس تقوی اور پرہزگاری نے ان کی بات کو لوگوں کے اثرات میں ڈال دیا یہ مثال کی طور پر ہمارے پاس موجود ہے ایک مرجع تخلیط آیت اللہ تقیف فارم ساری انگریزوں کے دمانے میں ایک موقع پہ شریک کہت آیا شریک کہت آیا لوگ آیت اللہ خانساری کے پاس آئے کہا آگا کہت بہت زیادہ ہے کوئی دعا فرمائے فرمائے دعا کر آستہ ہے نمازِ استسقہ نمازِ استسقہ پڑھو کہا آگا پھر نمازِ استسقہ بھی آپ خود ہی پڑھائیں فرمائے اگر میں پڑھاؤں گا تو میں اپنے طریقے سے پڑھاؤں گا لوگوں نے کہا لوگ مر رہے ہیں آپ جس طریقے سے کہیں گے وہ پڑھیں گے فرمائے اگر میں پڑھاؤں گا تو لوگوں سے کہنا کل سب کے سب باہر نکلیں سہرہ کی طرف چلے جائیں سہرہ کی طرف جا کر میں سہرہ میں نماز پڑھاؤں گا سخت گرمی میں لوگوں کی سہرہ کی طرف جانے کو حکم دیا انگریز گورنر جو اس علاقے کے اندر موجود تھا اس نے پیغام بجوایا کہنا کہا آیت اللہ لوگ ویسے ہی پیاسے ہیں سہرہ میں لے جا کر ان کی پیاس بڑھاؤ گے پانی کی قلت اور بڑھ جائے گی یہی نماز پڑھاؤ آگا نے کہا مستحب ہے کہ سہرہ میں پڑھائی جائے ہم مستحب کے عمل کریں گے تبانہ ہو گئے سہرہ میں گئے نماز نے استسکہ پڑھائی گریہ کیا لوگوں نے شدت کے ساتھ گریہ ہوا واپس آئے بھارش نہیں ہوئی پورے دن کے تھکے لوگ مغرب کی نماز میں آئے گا پیاس آئے کہا آگا مہارش نہیں ہوئی فرمایا کہ کم از کم تین دن تک نماز استسکہ مستحب ہے اور اگر تین دن تک نہیں ہوئی تو چالیس دن تک مستحب ہے لوگوں نے کہا آگا اگر ہم تین دن تک پڑھیں اور نماز نہیں آئی تو کیا آپ چالیس دن تک پڑھائیں گے کہا میں جاؤں گا کہا ایسا نہ ہوگی آپ اکیلے جا رہے ہوں فرمایا میں مستحب کے عمل کروں گا میں جاؤں گا دوسرے دن گئے نماز استسکہ پڑھائی بارش پھر نہیں ہوئی لوگوں نے کہا آگا کیا اراد ہے اگر تیسرے کے مستحب پہ عمل کر دیا پھر مستحب چالیس دن تک جائے گا کیا آپ یہ خطرہ مول لیں گے یہ انگریز دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا مذہب پڑھا رہے ہیں فرما ہمیں خدا پہ یقین ہے ہم کل بھی نماز پڑھائیں گے اور بارش نہیں آئی تو چالیس دن تک پڑھائیں گے اگلے دن پھر لوگوں کو لے کر نکلے جب لوگوں کو لے کر نکلنے لگے تو وہ گورنر ان کا مذہب کھڑانے کے لیے کم کی سرط پہ کھڑا ہو گیا کم کے فصیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا جہاں پہ شہر ختم ہوتا تھا وہاں پر آیا اور ان سے کہنے لگا کہ کیا آپ نماز پڑھانے جارہے ہیں تاکہ بارش ہو کہنے کے جی ہم بارش کے خاطر جارے ہیں کہنے کے آپ کو یقین ہے کہ بارش ہوگی فرمایا اگر اذن خدا میں ہوا تو یقیناً ہو کہنے لگا اگر آپ کو یقین ہے کہ بارش ہوگی تو آپ چھتری کیوں نہیں لے کے جارہے ہیں کیا آپ بھیگنا چاہتے ہیں فرمایا کہ اگر اذن خدا سے بارش ہوئی تو پہلے ہم گھر پہنچیں گے پھر بارش ہوگی پہلے ہم گھر پہنچیں گے بے ائی میں ہی ایسا ہی ہوا نماز پڑھائی بادل آنا شروع ہوئے بادل بہت تیزہ ہے لوگوں نے کہا آگا تیز چلیں بنا اس انگریز کی بادسہ ہی ہو جائے گی آپ بھیگ جائیں گے فرمایا یقین رکھو جب تک میں گھر میں نہیں جاؤں گا بارش نہیں آئے گی ہم گھر میں جائیں گے پھر بارش ہوگی یقین فرمایئے یہ جو میں اور آپ نعرے ہیدری لگا رہے ہیں اور کسی دوسرے فرقے کا کوئی اپنے لیڈر کے لیے نعرہ نہیں لگا رہا اس کی وجہ بھی یہی ہے ہم سب نے نعرہ ہیدری کے اثرات دیکھئے ہم نے اس کی طاقت دیکھئے اس کے ہماری نسلیں چودہ سو سال سے نعرہ ہیدری لگا رہی ہیں ان کو پتہ ہے کہ لگا لگا کے مر جاتے ہیں کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا اس کے وہ نہیں لگا آئے گی مرجعیت کا اثر لوگوں کو نظر آیا ہے کہ ان کے تقوی ان کی پرہزگاری میں موجزے دکھائیں اس لیے لوگ متقد ہیں کیوں آج تک لوگ داخلوں میں متقد ہیں کیوں آج تک لوگ متقد ہیں اس وجہ سے متقد ہیں تقوی اور پرہزگاری کے اثر ہیں انہوں نے اپنے تقوی اور پرہزگاری کے ساتھ اس پیسے کو جو اللہ نے ان کو امانتاً دلوایا تھا بھرپور طریقے سے استعمال کیا بھرپور طریقے سے استعمال کیا جو بہترین جگہ خرچ ہونے کی ہو سکتی تھی مہا پہ خرچ کیا اس امانتداری کو کہاں تک پہنچایا شیخ مرتضی انساری اگر آپ نجف تشریف لے جائیں امیر المومنین کے حرم میں شیخ مرتضی انساری کی قبر ایک ہجرے کے اندر آج بھی موجود ہے ایک شخص خواب میں شیطان کو دیکھتا ہے شیطان کو دیکھتا ہے شیطان کی کندے پر رسیاں پڑی ہوئی ہیں اور شیطان ساتھ خصے میں شیطان سے کہتا ہے یہ رسیاں کیسی ہیں رنگ برنگی موٹی پتلی دمبی اور چھوٹی کہنے لگا کہ یہ رسیاں وہ ہیں جن کو پھینک کر میں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہوں کہنے لگا یہ موٹی اور پتلی کیوں ہیں کہنے لگا بعض لوگ آجتے ہیں پتلی پتلی رسیوں سے ہی آ جاتے ہیں بعض لوگ موٹے موٹے رسیوں سے بھی نہیں آتے اس لئے کسی پہ پتلی رسی ڈالتا ہوں بہت موٹا رسہ ٹوٹا ہوا ہے شیطان سے پوچھتا ہے یہ جو اتنا موٹا رسہ ہے یہ کس کے لئے ہے اور یہ ٹوٹا ہوا کیوں ہیں کہنے لگا یہ شیخ مرتضی انساری کے لئے ہے اس نے یہ بھی توڑ دیا ہے کہنے لگا میری آنکھ کھل جاتی ہے باقی حصہ میں سناتے کا سوچتا ہوں سنا ہوں نہیں سنا ہوں یہ پوچھتا ہے مجھ جیسوں کے لئے کتنی موٹی رسے کی ضغورت ہے کہنے لگا تم جیسے لوگ ویسے ہی آ جاتے ہیں رسہ ڈالنے کی بھی ضغورت نہیں پڑتی دیکھتا ہے شیخ مرتضی انساری کا رسہ بہت موٹا ٹوٹا ہوا ہے اگلے دن جاتا ہے شیخ مرتضی انساری سے کہتا ہے کہ استاد یہ کیا حکمت ہے کل کون سا رسہ توڑا آپ میں شیخ مرتضی انساری مانویت میں عجیب مقام پر تھے اور یہ میں اس کا کہتا چلوں یہ جو ابھی آپ کی خطنت میں آز کیا یہ مانویت کا اثر ہے کہ لوگ ساتھ ہیں قرآن کریم اشارت فرماتا ہے انہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیج علو لحم الرحمن ودہ جنہوں نے عمل کیا امان لائے عمل صالح انجام دیا خدا ان کے لئے محبتوں کو قرار دے دیتا ہے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے خدا شیخ مرتضی انساری سے پوچھتا ہے کیا ہوا فرمایا ہے کہ مانویت کے ذریعے جانتے تھے کہ اس نے کیا دیکھا ہے ایک مارکہ بہت مشہور ہے اس میں بھی بڑا لطف ہے مولا عمل ممین کا کرم بھی ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں تبارکان اس کرتا چکے درود بھیجے گا محمد وعالوان شیخ مرتضی انساری کا ایک شاکر ان کے درس میں بیٹھتا تھا سمجھتا کچھ نہیں تھا بڑا عمل ممین کے روزے پہ جاتا ہے گل گلاتا ہے کہتا ہے کہ مولا میں ایران سے اٹھ کر یہاں تک آیا تھا کہ آپ کے روزے کے اطراف میں بیٹھوں گا پھر تو کچھ سمجھ میں آئے گا آج تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا میں ایسے ہی جاہل چلا جاؤں باب العلم سے بھی واپس جاہل جاؤں خوب گل گڑاتا ہے امام کے حضور بعد میں خواب میں دیکھتا ہے مولا تشریف لاتے ہیں کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہوں گا تم کہو امام فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آنکھ کھل جاتی ہے اب جب آنکھ کھل جاتی ہے تو اپنے خواب پر غور کرتا ہے کہتا ہے کیا ہوا کچھ ملا یا نہیں ملا ایک طرف سے ذہن کہتا ہے کہ ابھی تو بسم اللہ پڑھائی تھی باقی کچھ ہوا ہی نہیں ابھی تو سورہ پڑھائی نہیں شید میری بدبختی حائل ہو گئی اور میری آنکھ کھل گئی اس کا مطلب ہے کہ مجھے کچھ نصیب نہیں ہوا پھر اس کے دل نے کہا کہ نہیں جس کو مولا بسم اللہ پڑھا دے وہ سب کچھ پڑھ جاتا ہے بہت خوش ہوتا ہے کہتا ہے بس مولا نے بسم اللہ پڑھا دیا ہے اب معاملہ حل ہو گیا شیخ مرتضی انساری کی درس میں جاتا ہے استاد دیکھتا ہے کہ کل کا نکمہ شاگر آج بہت اچھی باتیں کر رہا ہے دو تین دفعہ کچھ باتیں کہتا ہے استاد کہتا ہے اچھا ہے جب چار دفعہ زیادہ کہتا ہے کہتا ہے خاموش ہو جاؤ درس کے بعد آنا میرے پاس جب دو لوگ چلے جاتے ہیں درس کے بعد نزدیک آتا ہے شیخ مرتضی انساری اس کے کان میں یہ جملہ کہتا ہے کہتا ہے جنہوں نے تمہیں بسم اللہ پڑھائی ہے انہوں نے ہمیں پوری سورہ فاتحہ پڑھائی ہے یہ ان کا مقام مانویت ہے یہ ان کا مانویت مقام ایک ایک چیز سے واقع ہے اسرار کو جانتے ہیں اہل بیت اتھار کی شاگر نہیں ہے کم مقام نہیں ہوتا ہے شیخ مرتضی انساری گوزتا ہے کہ کیا تھا وہ رسہ جو آپ نے توڑا پہلے اس سے وعدہ لیتے ہیں کہ جب تک زندہ ہوں کسی کو نہیں بتانا مرنے کے بعد بتا سکھو وعدہ کہتا ہے بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے پاس امانات بہت زیادہ ہیں خمز کا مال میرے پاس بہت زیادہ ہے فقرہ کی امانت میرے پاس ہوتی ہے جیسے جیسے خرچہ آتا رہتا ہے میں دیتا رہتا ہوں خود اپنی زندگی چلانے کے لیے میں اپنے مال پہ انحصار کرتا ہوں لیکن کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا چل دن پہلے جو میرا مال تھا وہ ختم ہو گیا اور خمز کا مال بہت زیادہ باقی تھا پہلے میرے گھر میں ایک دن فاقع ہوا گھر بادوں نے بچوں نے اور میں نے فاقع کیا ہم نے صبر کیا دوسرا دن پھر آیا ہمارا مال نہیں آیا جب دوسرا دن بھی فاقع سے گزرنے لگا تو اہل خانہ نے کہا کہ اے شخص کیا تیرے پاس مال کی کمی ہے اتنا ڈھیر مال تیرے پاس موجود ہے تو ہمیں فاقع میں کیوں ڈال جائے فرمائے یہ مولا کی امانت ہے یہ میرا پیسہ نہیں ہے اس میں سے نہیں نکال سکتا وہ خاتون کہتی ہیں کہ اگر اسی وقت کوئی مہتاج آئے اور کہے کہ میں دو دن کا بھوکا ہوں تو دے گا یا نہیں دے گا کہنے کے میں دے دوں گا کہا ہم دو دن کے بھوکے ہیں ہمیں کیوں نہیں دیتا کہا کہ تم میرے آیال ہو میرے آیال میرے خرچے پر چلیں گے ان کو حق نہیں ہے مال امام میں ہاتھ لگائیں کہا اچھا اگر ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم مال امام سے لیں کہ ہمارا اتنا حق ہے کہ ہمیں قرضہ دے دو اس میں سے قرضہ اٹھا لو جب تمہارا پیسہ آئے اپنے امام کو پیسہ واپس کر دینا اس کو ہمیں بھوکا مت مارو ایک دن گزر چکا ہے دوسرا دن گزر چکا ہے اب تیسرا دن آنے والا کہتے ہیں بات میری سمجھ میں آتی ہے کہ اگر میں قرضہ لے لوں اور واپس چکا دوں تو ہم مستحب بھی ہیں فقیر بھی ہیں کہ قرضہ لینا ہمارے لئے صحیح ہوگا کہتے ہیں میں نے اس میں سے اٹھایا اور خود بازار نکلا کہ میں کچھ گندم لے کر آؤں اچانک راستے میں میرے شان میں آیا کہ اے مرتضی انساری اگر آج ہی تو مر گیا تو امام کا مخروض بن کے مرے گا تو انہیں ساٹھ سال پریزگاری میں زندگی گزاری ہے تو انہیں مال امام میں ہاتھ نہیں لگایا ایک رات اگر اور بھوکا سولے گا تو کیا چلا جائے گا کہتے ہیں میں واپس آیا اور میں نے اس خاتون کو بھی سمجھایا کہ ہم امام کے مال لے کر مرے ہیں یہ ہمارے لئے اچھا نہیں ہے ہم بھوکے سو جائیں ہمارے لئے بہتر ہیں یہ ایک اور رسہ تھا جو شیخ مرتضی انساری نے تو ہو دی عجیب پاکستگی کے ساتھ ان لوگوں نے زندگی گزاری اگر یہ سم نہ ہوتا کوئی ان کا ساتھ نہیں دیتا پھر کوئی ان کا مال لے والا نہیں دو کوئی اتنا احمق نہیں آزو اٹھے گا اپنا خمز ماں پر بھیجے گا کہ وہ دین کے نام پر عمل کرے خود کیوں نہ کر لے پھر یقین ہے لوگوں کو کہ ان میں پہزگاری ہے یقین ہے کہ ان کا امام سے رابطہ ہے یقین ہے کہ یہ پیسے کی امانت دار لوگ ہیں یہ بہت مختلف ہے ہماری حکومتوں سے یہ حتی مختلف ہے ان لوگوں سے جو بے ظاہر ان کے نمائندے ہیں لیکن ان کی طرح نہیں ہیں اس سے بھی بہت مختلف ہے ہر سسٹم کے اندر کچھ چیزیں غلط ہوتی ہیں خوشعر آدمی وہ ہے جو سسٹم کے اندر موجود غلطی اور غلط سسٹم کو الہدہ الہدہ سمجھ سکتے ہیں ایک سسٹم اچھا سسٹم ہوتا ہے ایک پیس غلط ہے ایک نفس سسٹم ہی غلط سسٹم ہے یہ نظام اچھا نظام ہے اس میں ممکن ہے دو تین غلط لوگ اندر آ جائے نظام صحیح نظام ایک دفعہ نظام ہی غلط نظام اچھا یہ نظام صحیح نظام کیوں ہیں اگر امامت کے کہے پر بننے والا نظام بھی غلط نظام ہو تو پھر کون سا نظام صحیح نظام ہے پھر کون سا نظام صحیح نظام ہے اور ایک ہزار سال سے یہ نظام اپنی افادیت کو ثابت کر رہا ہے آج تک ثابت کر رہا ہے اور اگر میں اور آپ باش دکہ محترز ہیں اس پہ جیسے ہے کہ شاید ہمیں اس کی تفصیلات نہیں مالو ہیں شاید ہم اس کے اثرات نہیں جانتے ہیں اس نظام کی خوبی ہے کجیب خوبی ہے اس نظام کا کوئی دفتر نہیں ہے گیارہ سو سال سے اس سسٹم کام کر رہا ہے اس سسٹم کا کوئی سنٹرل آفیس نہیں ہے گیارہ سو سال سے اس سسٹم کام کر رہا ہے اس سسٹم کی بظاہر کوئی تاریخ بھی نہیں لکھی گئی ہے یہ عجیب نظام ہے اگر آپ کے پاس ساٹھ سال سے پاکستان کی حکومت ہے تو اس کی ایک تاریخ ہے اس سال بنا اس سال فنا آیا اس سال فنا آیا یہ سسٹم گیارہ سو سال سے کام کر رہا ہے اس کا کوئی آفس نہیں ہے عجیب بات ہے کہ اس میں کوئی الیکشن نہیں ہے اس میں بظاہر کچھ نہیں ہے اور امامت کے سائے میں سب کچھ اسی کے اندر ہے سب کچھ اسی کے اندر ہے مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا ہم اس سسٹم کے لیے کیا کر سکتے ہیں دو راستے ہوتے ہیں ہمیشہ اپنے ذہن میں سوچنے کی ایک طریقہ یہ ہوتا ہے یہ کہتے ہیں اس نے مجھے کیا دیا جب بھی کوئی قوم صرف یہ سوال کرے اس نے مجھے کیا دیا اس کا مطلب ہے یہ بہت کوکوتہ نظر لوگ ہیں ان کی نظر زیادہ نہیں ہیں یہ بہت تھوڑے سے واقعے کو دیکھ پا رہا ہے اور جہاں نہیں مجھے کیا پائیں کہ پہلے میں یہ دیکھوں کہ میں نے اسے کیا دیا اب ماملہ حد ہوتا ہے آپ سمجھنا ہے ہاں دنیا نے ان کو دیا ہے دنیا نے سسٹم کو احترام دیا ہے دنیا کو کوئی صاحب حکومت وہ احترام نہیں دے سکتا جو مرضی تخلیق کا احترام اور اس کے بعد اس سسٹم سے ہماری خواہش کیا ہے یقین فرمائیے اگر اس سسٹم سے ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ ہمارے بھوکے پیٹ کو بھرے ہم غلطی کر رہے ہیں پھر کفر کا نظام زیادہ بھوکے پیٹ بھر سکتا ہے اب اس نظام سے ایک اور خواہش کیجئے اس سسٹم سے ایک اور چیز مانگئے وجہ کہ یہ سسٹم اس سے کہیں کہ ہمارا امام پردہ غیبت میں ہے تم ہمیں پردہ غیبت میں موجود امام سے متصل کرتے ہماری پہلی خواہش یہ خواہش ہونے چاہیے یہ پردہ غیبت میں امام کے حکم کو موجود حکم کو ہمیں بیان کر سکتے یہ ہماری پہلی خواہش ہونے چاہیے یہ تقویٰ اور پریزگاری میں ہمیں امام کی نسرت کے قابل بنا دے یہ ہماری خواہش ہونا چاہیے اور آپ یقین فرمایے اگر ہم ان دو خواہشات کو اس کے سامنے لے کر جائیں اور یہ ہماری مدد کرے پھر چند بھوکوں کا پیٹ بڑھنا بہت آسان کام ہے چند چیزیں اس وقت آپ کی خدمت ناز کروں میں چونکہ کراچی کا رہنے والا ہوں علیہ در کراچی کو اچھی طرح جانتا ہوں اچھی طرح پہشانتا ہوں میرا سال ہو گئے مجھے ایران سے باپس آکر کراچی میں کام کرتے ہو اس زمانے میں اگر میں پورے ہر مہینے میں پورے پاکستان میں سفر کرتا ہوں تو یقیناً کراچی کو پورے کراچی کو کئی دفعات جاتا ہوں میں آپ کو گارنٹی سے حرص کر رہا ہوں بغیر کسی اتنے سے شب ہے کہ اگر پورے کراچی کے صرف ایک چوتھائی شیعہ صرف ایک چوتھائی شیعہ خمس ادا کریں پورے پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا نہ شیعہ نہ سننی نہ شیعہ نہ سننی کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ لہور کی حالت بھی مختلف نہیں ہونی چاہیے یہی ہونی چاہیے کہ اگر یہاں پر بھی ایک چوتھائی شیعہ صرف خمس ادا کرنے ہیں کوئی بھوکا نہیں رہے گا خطان کوئی بھوکا نہیں رہے گا مشکل کیا ہے مشکل ہمارے ساتھ ہے ہم نے سسکن کی افادیت کو نہیں سمجھا ہم نے اس نظام کی اہمیت کو نہیں سمجھا کیونکہ نظام کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہے لہذا آج تک مرکزیت حاصل نہیں کر پائے آج تک اس کی برکتوں سے پائدہ نہیں اٹھا پائے کبھی اس کو سمجھ دیں کی کوشش کیجئے جو ان مختصر اوقات میں میرے لئے ممکن تھا وہ میں نے جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی بس ایک پوائنٹ کا اور اضافہ کروں گا درود بھیجے گا محمد وآلہ محمد قدیم الایام میں شاید دشمن نہ پہچانتے ہوں کہ مرجعیت کی حیثیت کیا ہے آیت اللہ شیرازی کے زمانے میں یقیناً انگریز جان گئے تھے مرجعیت کی پوزیشن کیا ہے آج کے زمانے میں بالعخص یہ دیکھتے ہوئے کہ کفر کا سرغنہ خود مرجعیت کو توڑنے کے لئے خود موجود ہے یقیناً اچھی طرح سے جانتے ہیں مرجعیت کی پوزیشن کیا ہے آپ کو اور ہمیں کبھی بھی مرجعیت کے نزدیک نہیں دیکھنا چاہیں گے کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہیں گے یعنی وہ ہرگز نہیں چاہیں گے جو عراق میں کفر کے لئے مشکل بنی ہوئی ہے جو ایران میں کفر کے لئے مشکل بنی ہوئی ہے وہی مشکل یہاں پر بھی بنے ہیں وہ ہرگز نہیں چاہیں گے کبھی بھی شیعت میں مرکزیت نہیں چاہیں گے ان کے لئے مرکزیت کو توڑنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں مرجعیت کے خلاف خوب زہر ڈالیں زہر ڈالتے رہیں مخالق بناتے رہیں اتنا مخالق بنائیں کہ آپ اس کی مرکزیت کو قبول نہ کریں میں کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہوں گا کس کی تقریب کریں کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ جس کو میں کہہ رہا ہوں اس کی کریں میں صرف ایک بات کہوں گا شیعت نے مرکزیت کو مت توڑیں شیعت کے مرکز کو برباد مت کریں اس مرکز نے گیارہ سو سال شیعت کا دفاع کیا ہے آج بھی دشمن کی خواہش یہ ہے کسی طریقے سے مرکز ٹوم جائے خدا نہ کریں میرے اور آپ کا کوئی عمل اس کی مرکزیت کو نقصان نہ پہنچا اس کو محفوظ کیجئے کچھ ایسا کیجئے کہ یہ عمل باقی رہے ممکن ہے کوئی یہ کہے اس سے ہمیں کیا ملے گا اس سے ایرانی عوام کو خمز گیا اس سے عراقی عوام کو خمز گیا فرضاً ایسا ہوتا کہ ہمارے پیسے سے وہاں مدر سے بن رہے ہوتے یہاں کچھ نہ ہو رہا ہوتا اور ایسا ہرگز نہیں ہے میں آپ ارز کرتا چلو آپ کی خدمت ہرگز ایسا نہیں ہے میں چونکہ بہت نزدیک سے دیکھتا ہوں جاتا آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں اتا اگر ایسا ہوتا تب بھی میں کہتا ہم اپنے دین کو بچانے کیلئے پیسہ خربان کر دیں اگر ایسا ہوتا بھی تو میں کہتا کہ دین کو بچانے کیلئے پیسہ خربان کر دوں چونکہ ہمیں دین کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں پر پیسے کو روکنے کی کوشش کریں اور وہاں پر دین کے دشمن اس دین کے مرکز کو ختم کرنے کی کوشش کریں البتہ ارز کرتا چلوں ہرگز ایسا نہیں ہے کہ یہ فلو ایک طرف کا فلو ہے ہرگز ایسا نہیں ہے اس کی تفصیلات میں نہیں بیان کر پا ہوں گا یہاں پر نہ موقع ہے اور نہ اس محفل کے اندر اس بات کی گنجائش ہے لیکن میں ارز کرتا چلوں اب کچھ برکتیں ظاہر ہونا شروع ہوئی ہیں اور اس کے خاطر دشمن کا پروپیگینڈا انتہائی شدت سے جاری ہوا ہے کہ کسی طریقے سے موقع کو روکنے جو سب سے نازم پروپیگینڈا اب تک کیا گیا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے زیادہ عاشق ہیں اور مرجع وہ اہل بیت کے عاشق نہیں ہیں کاش نزدیک سے جا کر دیکھیں کاش نزدیک سے جا کر ان کے اور اہل بیت کے تعلقات کو سمجھنے کی کوشش کریں کس طریقے سے اہل بیت اتھار علیہ السلام کی نصرت اور حمایت ان تک پہنچتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر کبھی بھی ہم اور آپ یہ جملات نہ کہتے ہیں جو آپ یہاں پر بعض اوقات دوست احباب کی زمانوں سے سننے میں آتا ہے بارہ ہمارے عرائش اختتام تذیر ہوئے ان تین ایام میں جو آپ کے سامنے نقاط بیان ہوئے اس میں سب سے پہلے مرجعیت کی نظریاتی ضرورت پر بات ہوئی شرعی لحاظ سے بھی اور عقلی لحاظ سے بھی دوسرے دن میں بیان ہوا کہ یہ مرجعیت کا ادارہ اگر کوئی شخص مرجعیت کے مقام پر پہنچنا چاہتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے کس راستے سے پہنچتا ہے کونسے علوم کو حاصل کرتا ہے اور آج آپ کی خدمت نے ارزہنے کی کوشش کی کہ مرجعیت کے نتیجے نے گیارہ سو سال مشیعت میں کیا حاصل کیا استقلال حاصل کیا پوری دنیا کے اندر اثر و رسوک کو حاصل کیا اور یہ بھی ارزہا کہ دشمن اچھی طرح سے سمجھ گیا ہے کہ جب تک مرجعیت ہے شیعت کو اہل بیت اتھار کے راستے سے دور نہیں کیا جا سکتا یاد ان کی بھرپور کوشش ہوگی کہ مرجعیت کا خاتمہ ہو لوگ اپنی منمانی کریں دن کے اندر اور جب منمانی کریں گے ان کا مرکز ٹوٹ جائے گا جب مرکز ٹوٹ جائے گا تو ایک ایک کر کے ختم کرنا آسان ہوگا انہوں نے پچپن اسلامی ممالک میں مسلمانوں کو تقسیم کر کے ان کو توڑ لیا چونکہ ان کے پاس مرجعیت نہیں تھی اور شیعہ ملکوں میں تقسیم ہے لیکن نہیں ٹوٹ سکے چونکہ ان کے پاس مرجعیت ہے جو جغرافیہ کے اندر محدود نہیں ہے وہ لوگ جغرافیہ میں محدود تھے اس لئے ٹوٹیں اور ہم جغرافیہ میں محدود نہیں ہیں ہم پاکستان میں رہیں لبنان میں رہیں یا ایران میں رہیں ہم اس سب کو کربلا سے عشق ہے ہم جہاں کہیں بھی رہیں ہمیں اس قوم کی مقدس زمین سے عشق ہے یہ ہماری مرکزیت ہے پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تجھے واسطہ اس امام معصوم کا جن کی غیبت کے خاتمے کا ہم انتظار کر رہے ہیں پاک پروردگارہ جو کوئی جہاں کہیں بھی دین کی خدمت کر رہا ہے اس کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت کر رہا اے پاک پروردگار اس گیارہ سو سال غیبت کبرا میں اور اس سے پہلے اہل بیت اتھار کے اصحاب میں جس کسی نے اہل بیت اتھار کی راہ میں اپنی جان کا نظر آنا پیش کیا اسے شہدائی کربلا کے ہمراہ محشور فرما اے پاک پروردگار جنہوں نے اپنے علم اور تقوی سے اہل بیت اتھار علیہ السلام کے نصرت کی انہیں امیر المومین کے ہمراہ محشور فرما اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس پورے سلسلہ فیض میں ہمیں بھی شامل ہونے کی توفیق نصیب فرما اے پاک پروردگار اپنے جان اپنی مال اپنی اولاد کے ذریعے ہمیں اپنے امام کے نصرت کرنے کی توفیق نصیب فرما اے پاک پروردگار تمام آرزویں امیدیں تیری حجت کے لیے ہیں پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید سردار مولا اور آقا ایمام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں اور ہماری اولادوں کو لہم شہادت قرار فرما ربنا تقبل منا انکا انت سمیل الالیم رحمتکا یا ارحم الراحمین برود بجے محمد و آل محمد